بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی ایک مرتبہ پھر سے ٹویٹر پر اور سوشل میڈیا پر یہ خبریں کہیں نہ کہیں گردش کر رہی ہے اور شاید آپ نے بھی پڑی ہوگی اور پڑھ کر یقین کر لیا ہوگا اس پر اور اس کو شیئر بھی کیا ہوگا کہ وزیراعظم عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اس خبر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے تمام حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہیں پھر آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ جو خبر جس طرح سے آپ کو یوٹیوب پر دکھائی جاتی ہے سوشل میڈیا پر دکھائی جاتی ہے اس کا ٹوٹلی بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے اور آیا کہ وہ خبریں اور وہ چینل سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں تو یہ جو کلپ آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں اس کا سکرین شوٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ وائرل ہے سوشل میڈیا پر اور اس میں جو اینکر ہے سید حیدر علی ایک یوٹیوبر بھی ہے اور اینکر بھی ہے آج کل سما نیوز سے وابستہ ہے اس وقت وہ نیو نیوز میں تھے تو انہوں نے ایک پروگرام میں بات کی کہ وزیراعظم عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اور خطرہ کس سے ہے کہ ایک سیاسی اور مذہبی جماعت کے لیڈر نے ٹی ٹی پی یعنی کہ تحریک طالبان پاکستان کو کہا ہے کہ آپ عمران خان کو ختم کر دے اور اس پروگرام کی تاریخ کیا ہے یکم سیپٹمبر دو ہزار اٹھارہ تو آپ لوگوں نے یہ تاریخ اور اینکر سید حیدر علی اور اس کے علاوہ آپ نے نیو نیوز اپنے مائن میں رکھنا ہے اور انہوں نے ساتھ میں یہ حوالہ دیا کہ یہ بات کل کے پروگرام میں سادیہ افضال نے کی تھی سادیہ افضال اس وقت پبلک نیوز پر پروگرام کر رہی تھی ایک بہت اچھی اور بہت زبردست اینکر ہے اور انہوں نے اپنے پروگرام میں یہ خبر دی اکتیس اگز دو ہزار اٹھارہ کو اس وقت یہ خبر دی گئی جب وزیراعظم عمران خان پروٹوکول میں جا رہے تھے ان کو وزیراعظم بنے ہوئے تقریباً تین یا چار ہفتے گزرے تھے تو میڈیا کی جانب سے اپوزیشن کی جانب سے اور عام عوام کی جانب سے تنقید کی جا رہی تھی کہ یہ تو وہی وزیراعظم ہیں جنہوں نے سائیکل پر جانا تھا آج یہ اتنے بڑے گاڑیوں کے لشکر میں جا رہے ہیں تو تب سادیا افضال نے کہا کہ ملٹری انٹیلیجنس یعنی کہ ایم آئی کی ایک ریپورٹ آئی ہے مبینہ ریپورٹ اور اس ریپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے ایجنسیوں نے عمران خان کو بھی آگاہ کر دیا کہ ایک پاکستان کی یا پتہ نہیں کس جگہ کی صرف سیاسی اور مذہبی جماعت اتنا کہا گیا اس کے لیڈر نے ٹی ٹی پی کو پیسے دیے ہیں یا ان کو ٹارگٹ دیا ہے کہ آپ عمران خان کی اسیسینیشن کرے اور اس کے بعد واقعتاً عمران خان کی سیکیورٹی میں مزید اضافہ دیا گیا اس سے پہلے فریحہ ادریس صاحبہ ایک نیوز انکر ہے انہوں نے ٹوئٹ کیا تھا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اور مجھے کچھ اس طرح کی خبریں موصول ہوئی ہے اس سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً آج سے سترہ یا اٹھارہ سال پہلے انڈین ایک فیمل جرنلسٹ تھی ایک انکر ہے جن کا نام ہے سیمی گریوال انہوں نے وزیراعظم عمران خان کا انٹرویو کیا تھا اور اس انٹرویو میں وزیراعظم عمران خان نے کہا تھا یہ انٹرویو غالباً 2004 یا 2005 میں ہوا تھا تو انہوں نے اس میں کہا انکر سیمی گریوال کو کہ جناب مجھے خطرہ ہے لیکن ابھی نہیں جب میں وزیراعظم بنوں گا اور اس کے بعد مجھے قتل کر دیا جائے گا تو انکر نے ان سے پوچھا آپ کو یہ کس نے بتایا جس پر وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ مجھے ایک پیر صاحب نے بتایا یہ اس سیمی گریوال کا ٹویٹ تھا انہوں نے اپنے ٹویٹ میں یہ ایکسپریس کیا اس کے بعد پاکستان میں بھی پروگرامز ہوتے رہے اس ریپورٹس کے اوپر مختلف جگہوں پر باتیں ہوتی رہی ایر وائی نیوز جیو نیوز ہر نیوز چینل پر اس پر تفسریں ہوئے لیکن اس کے بعد ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے اس ویڈیو میں کہ یہ جو واقعہ اس وقت آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں وائرل ہے یہ ابھی کا نہیں بلکہ دو ہزار اٹھارہ یعنی کہ غالباً دھائی سال پہلے کا واقعہ ہے اور اس کو لوگ اب استعمال کر رہے ہیں صرف اور صرف یوز کے لیے سبسکرائبرز کے لیے فالوورز کے لیے اپنے اکاؤنٹ کی ریٹنگ اچھی کرنے کے لیے اور تھوڑی سی سیمپیتی حاصل کرنے کے لیے زائر سے بات ہے عمران خان سے ایک بہت بڑا طبقہ ملک کا محبت بھی کرتا ہے بہت سارے لوگ اختلاف بھی رکھتے ہیں تو زائر سے بات ہے جو محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کے دل میں سیمپیتی آئے گی اور وہ آپ کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے یہ ایک ٹیکٹکس ہے ایک طریقہ ہے ایک ٹیکنیک ہے سوشل میڈیا پر لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے اور اس طرح سے آپ کو ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی بار بلکہ چار سالوں سے آپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے میں اس لیے ان چیزوں پر ویڈیوز بناتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے حقائق رکھ سکوں اور آپ ان چینلز کو پروموٹ کریں جو حقیقی معنوں میں محنت کرتے ہیں اور آپ کے پاس حقیقی خبر لے کر آتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو یہ انفرمیشن پسند آئی ہے اور چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ضرور ضرور ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز اور اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان ہمیشہ زندہ بات